موسیقی السلام علیکم امید کرتی ہوں میرے سب ویور خیریت سے ہوں گے چینی ماہرین نے کہا تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں رومی ماہرین نے کہا ہم زیادہ شان و شوقت والا نقش بناتے ہیں چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ جادو کلم ہیں نکاشی میں ہماری کوئی نظی نہیں رومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا سلطان وقت نے کہا ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کو فنے نکاشی میں بڑتری حاصل ہے پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعویٰ میں کون سچا ہے چینیوں نے کہا بہت بہتر ہم بھی خوب منت کریں گے رومیوں نے کہا ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے اہلِ چین نے بادشاہ سے کہا ہمیں ایک دیوار نقشو نگار بنانے کے لیے دے دی جائے اور اس کو پردے سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہلِ روم ہماری نکل نہ کر سکیں اہلِ روم نے کہا ٹھیک اسی دوار کے سامنے والی دوار ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں دیواروں کے درمیان پردہ ہائل کر کے دونوں طرف کے مہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں چینیوں نے مختلف رنگو روگن کی امیزش سے دل فریب نقشو نگار بنانے شروع کر دیے نقاشی کا ایسا بے ترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقشو نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی اہلِ روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا انہوں نے کوئی نقشو نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگو روگن کا استعمال کیا دیوار کو میل کچیل سے ساف کر کے خوب سیکل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پوری دیوار مثلے آئینہ چمکنے لگی چینی مہر نقشو نگار میں جاں فشانی کرتے رہے انہوں نے تہرہ ترہ کے مناظر بنائے باوقت امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہلِ چین کے تمام نقشو نگار کا اکس جب بریومیوں کے سیکل شدہ دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے حیرت انگیز مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے بادشاہ آیا اور اس نے پہلے ان نقوش کو دیکھا جو اہلِ چین نے بنائے تھے بادشاہ ان کے جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا پھر وہ رومیوں کی کاریگیری کی طرف متوجہ ہوا سیکل شدہ دیوار میں دل فریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا رومیوں کی دیوار نے ایسا دلہ ویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر سیہ نہ ہوتی تھی بادشاہ مہوے حیرت ہو گیا بادشاہ نے وہاں جو کچھ دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمال حسن نکاشی کی کشش سے آنکھیں ہلکا چشم سے نکل پڑتی تھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اعتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاقے مائدہ سے منکش ہو جاتے ہیں اور سینے کی صفائی کرنے سے ہرس بخل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں حسنِ آئینہ حق اور دل آئینہ حسن رفع زنگ سے وہی بات پیدا ہو جاتی ہے جو حسنِ رنگ سے پیدا کی تھی سکیلی سے دل نہ صرف مظاہرِ افاق آئینہ بن جاتا ہے بلکہ اس میں حقاقے باتر بھی منکس ہوتے ہیں جو حکمتِ افاق سے معورہ نہیں اس سے ہمیں یہ سبق مرتے ہیں دل کی صفائی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی زمانت ہے Бose کامیابی کی زمانت ہے اب دلوست موسیقا 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 موسیقا